محمد اللہ وبرکاتہ یقیناً یہ بات کہا کرتے تھے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو اللہ نے اپنے محبوب کو یقیناً بڑا ہی عالی مقام عطا کیا اور آپ کو سراپائے موجزہ بنا کر بھیجا یہاں تک کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی موجزات دکھائی کہ جس کی گنتی کرنا یقیناً میں آتا ہے کہ جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو یعنی مکہ کے لوگوں کو جب دین کی دعوت دی حق کا راستہ بتایا اللہ کے قریب لانے کی کوشش کی تو مکہ والے جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے آپ سے نفرت کرنے لگے باوجود اس کے کی وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ جیسا امین کوئی نہیں آپ جیسا صادق کوئی نہیں آپ جیسا سچ بولنے والا کوئی نہیں آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں آپ جیسا شخصیت رکھنے والا کوئی نہیں آپ جیسا حسن جمال رکھنے والا کوئی نہیں لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ آپ کے خلاف ہو گئے آپ کے خلاف طرح طرح کی ساجی سے چلنے لگی اور وہ بھی سبی کے سبی آپ سے نفرت کرنے لگے یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ کے سامنے بہتر بننے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی یعنی وہ آپ سے بغز رکھتے تھے میرے پیارے مسلمان بھائیو آپ سبی کو بتا دو ایک دین کی بات ہے کہ سبی مکہ والے جو تھے وہ آپس میں جمع ہو گئے اور ابو جہل بھی ان میں شامل تھا آپ سبی کو بتا دو سبی مکہ والوں نے فیصلہ کیا کیسے بھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کیا جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاولے میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے کہ جس کا جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکے اور وہ لا جواب ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں سکون مل سکے اور یہ بات ثابت ہو سکے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تو یہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو ابو جہل نے تمام مکہ والوں سے مشورہ کیا اور یہ بات کہی کہ میرا ایک دوست ہے جو یمن کے اندر رہتا ہے اس کا نام حبیب ہے اور وہ بڑا ہی سمجھدار ہے بہت زیادہ اکل مند ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا ہے آج تک کوئی بھی اسے ہرا نہیں سکتا ہے ہر ایک چیز کرنا اس سے مہارت حاصل ہے چاہے وہ پالٹکس ہو یا مذہب کے حساب سے بات ہو یا کسی بھی حوالے سے بات ہو وہ بہت زیادہ اکل مند ہے اور بہت سمجھداری سے جواب دیتا ہے اور اچھے اچھوں کا مو بند کر دیتا ہے پیارے مسلمان بھائیو یہی سوچ کر ابو جہل نے ایک خط لکھا اور مکہ سے ایک آدمی کو یمن بھیجا حبیب کو لانے کے لیے جو آدمی حبیب کو لانے کے لیے گیا تھا یمن اس نے حبیب کو وہ خط دیا خط کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی میں آپ سبھی کو اپنی زبانی بتا دوں اس میں یہ بات لکھی تھی کہ اے حبیب تو میرا پورانا دوست ہے تو میرا سچا دوست ہے وہ بہت زیادہ اکلمند ہے تو بہت زیادہ سمجھدار ہے ہمیں ایک پریشانی نے گھیر لیا ہے یعنی عرب کے شہر مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آخری رسول ہے یہاں تک کہ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے یہاں تک کہ آج تک اس نے کسی کا حق نہیں مارا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے یہاں تک کہ اس نے سبی مکہ والوں کا دل جیت رکھا ہے اس کی امانداری کی قسمیں کھائی جاتی ہے اور اگر کسی کو امانت رکھوانی ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس ہی جا کر رکھواتے ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سبی کو اس چیز کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے جب اس خط کو حبیب پڑتا ہے تو حبیب جو ہوتا ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کچھ آرزو ہوتی ہے کچھ وہ دل ہی دل سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے وہ چاہے وہ گھوڑا ہو یا اونڈ ہو کسی پر بھی وہ سوار ہو کر عرب آتا ہے عرب والے جو تھے وہ خوشیہ منہ رہے تھے اس چیز کو لے کر کہ حبیب آیا ہے اور یہ حبیب وہ ہے جس کے سامنے اچھے اچھے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے اچھے اچھوں کا یہ مو بند کر دیتا ہے اگر کوئی شائری میں بات کرتا ہے تو یہ بھی شائروں کی بات کرتا ہے اگر کوئی جلال میں بات کرتا ہے تو یہ بھی جلالوں میں بات کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے اور جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے لیکن یہ عرب والوں کی سوچ تھی لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اگر حبیب اتنا ہی سمجھدار تھا تو یقیناً وہ بھی پیارے آقا کا صدقہ ہی تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو آپ سبی کو بتا دو پورے مکہ کے اندر دھوم مچی ہوئی تھی اور سبی کے سبی انتظار کر رہے تھے کہ وہ پل کب آئے گا آپ سبی کو بتا دو رات کا وقت آیا اور وہ رات تھی وہ چاندنی رات تھی ہر طرف یقیناً روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی میرے پیارے مسلمان بھائیو آپ سبی کو بتا دو سارے مکہ والے جو تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے پر سبی کے سبی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور وہ جو حبیب تھا وہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوا اور آگ کر یہ بات کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہے اگر آپ اللہ کے محبوب اگر آپ حق کا پیغام سنانے کے لیے یہاں پر آئے ہے تو میں آپ سے دو سوالات کروں گا اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو میں اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب دوں گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیو وہ جو حبیب تھا وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یقیناً موجزہ دکھاتے ہیں اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف زمین پر چلتا ہے آسمان کے اوپر کوئی جادو نہیں چلتا یعنی اگر کوئی جادو دکھائی دے تو زمین کے اوپر اس کی نظریں بند کی جا سکتی ہے لیکن آسمان میں اس کا جادو نہیں چلے گا جو حبیب تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہے تو یہ جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے میرے پیارے مسلمان بھائیو پیارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور اس کے بعد پہاڑ کے اوپر چلے گئے باقی سب جو لوگ تھے وہ سبی کے سبی مسکر آنے لگے اس چیز کو لے کر کہ یہ بہت ہی مشکل سوال تھا اسے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کسی کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے سبی کے سبی جو تھے وہ مچلنے لگے تھے سبی کے سبی جو تھے وہ خوش ہونے لگے تھے کہ ہم محمد عربی جو ہے وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکیں گے لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ کون جانتا تھا کہ اگر یہ چاند ہے تو وہ بھی ایک نبی کا صدقہ ہے پیارے آقا نے پہاڑ پر چڑھ کر جیسی اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور فوراں ہی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ سبی کو بتا دو چاند کی صرف دو ٹکڑے ہی نہیں ہوئے یعنی ایک ٹکڑا چاند کا پہاڑ کے دائی طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا تھا وہ پہاڑ کے بائی طرف چلا گیا تو میرے پیارے مسلمان بھائیو اس چیز کو دیکھ کر جو تھے وہ سبی کے سبی متاثر ہو گئے اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ فوراں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا میرے پیارے مسلمان بھائیو لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یہ بات کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اس نے جادو دکھایا ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ہی تو کہا تھا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر چلتا ہے آسمان میں کسی کا جادو نہیں چلتا ہے اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو جنگل کے اندر جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ جب جنگل سے واپس آئے تم ان سے پوچھ لینا وہ صرف مکہ والوں نے نہیں دیکھا تھا ساری دنیا والوں نے دیکھا تھا اور یقینا آپ کو بتا دوں ہمارے بھارت دیش کے اندر بھی ایک راجہ جس کا نام راجہ بھوج تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو اس نے بھی چاند کی دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا اس نے فوراں ہی نجومیوں کو بلوایا اور اس نے یہ بات پوچھی کہ چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو گئے چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو نجومی جو تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ کوئی جادو نہیں ہے عرب کے شہر مکہ میں ایک محمد عربی نام کے ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے انہوں نے ہی چاند کے دو ٹکڑے کیے بعد میں وہ جو راجہ تھے وہ مسلمان ہو گئے وہ جو راجہ تھے وہ کیرل کے تھے وہ مسلمان ہو گئے موضوع جو ہے وہ یہ نہیں میرا موضوع یہ ہے کہ عرب کے شہر میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس منظر کو دیکھا اور وہ یقینا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں پیارے آقا نے وہاں پر صرف ایک موضوع نہیں دکھایا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کے کہنے کے اوپر چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک موضوع یہ ہو گیا پھر پیارے آقا نے اشارہ کیا چاند جو تھا وہ جھوڑ گیا یہ پیارے آقا کا دوسرا موضوع تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو اس کے بعد پیارے آقا نے حبیب کی طرف دیکھا اور مسکر آئے اور یہ بات کہنے لگے حبیب دوسرا سوال میں بتاؤ یا تم بتاؤ گے میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ بات سننے کے بعد حبیب جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا آپ ہی بتا دیجئے تو بہتر ہوگا میرے پیارے مسلمان بھائیو سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ پیارے آقا دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے اور آج ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا سن نہیں سکتے ہمارے پیارے آقا ہمیں دیکھتے نہیں ہیں یہ افسوس کا مقام ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو سوچئے اس چیز کو کہ پیارے آقا نے دل کے حال کو بھی بتایا یہ ہمارے پیارے آقا کا تیسرا موجزہ تھا دوستو آپ سبھی کو بتا دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب جب تُو یمن سے چلا تھا تو تیرے دل میں آرزو تھی دیا تو دوسرے سوال کے بدلے میں میں اپنی بگڑی بنوا لوں گا یہ بات جانتا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ بگڑی بناتے ہیں اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا اے حبیب تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے جو معذور ہے جو دیکھ نہیں سکتی جو سن نہیں سکتی جو چل نہیں سکتی ہے یعنی ہر طریقے سے معذور ہے اور تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ محمد عربی سے جب میں ملوں گا اگر انہوں نے میرے پہلے سوال کا جواب دے دیا میں اپنی بیٹی کی صحت کے لئے دعا کروں گا سوچئے میرے پیارے مسلمان بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک اور پیارے آقا یمن کے حال کو بتا رہے ہیں پیارے آقا حبیب کی بیٹی کے حال کو بتا رہے ہیں یقیناً ہمارے پیارے آقا ہمیں سنتے بھی ہیں ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں آتا کرتے بھی ہیں اسے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو یہی پر چار موجزے ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو موجزہ تھا وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا تھا اور دوسرا جو موجزہ تھا وہ چاند کو جوڑ دینا تھا تیسرا جو موجزہ تھا وہ حبیب کے دل کے حال کو بتا دینا تھا چوتھا جو موجزہ تھا وہ پیارے آقا مکہ میں بیٹھ کر حبیب کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو یمن میں تھی یہ چوتھا موجزہ تھا اس کے بعد پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے حبیب تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ اگر میں نے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دعا کروائے گا میرے پیارے مسلمان بھائیو اتنا ہی سننا تھا کہ وہ حبیب جو تھا اس کی آنکھوں میں آسو آئے اور رونے لگا اور وہ یہ بات کہنے لگا ہاں حضور میں نے یہی سوچا تھا ہاں حضور میں یہی چاہتا ہوں تو میرے پیارے مسلمان بھائیو اس کے بعد سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یہ بات کہیں اے حبیب کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا جا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہے تو جیسے ہی کلمہ پڑھے گا تیری بیٹی جو وہ صحت یاب ہو جائے گی اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس کی معذوری ختم ہو جائے گی اور وہ صحت مند لڑکی ہو جائے گی میرے پیارے مسلمان بھائیو وہ جو حبیب تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ جس کے سامنے اچھے اچھے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے لیکن پیارے آقا نے ایک پل میں ہی اس کا مو بند کر دیا تو یقینا میرے پیارے مسلمان بھائیو ان موجزات کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے تھے لیکن جن کی آنکھوں کے سامنے پردہ لگ چکا تھا جنہیں اللہ نے ظالموں میں کر دیا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو وہ ایمان نہ لائے سکے اس سے بھی یہ جادو بتانے لگے اور یہ یقینا بہک گئے اور وہ جہنم میں سے ہو گئے میرے پیارے مسلمان بھائیو پیارے آقا کا آخری جو موجزہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کی بیٹی کو بھی صحت یاب کر دیا تو میرے پیارے مسلمان بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے ہم سبی کو اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں اور بہت بہت عطا کرتے ہیں یعنی جب اللہ کے محبوب سے مانگا جائے تو یقینا تھوڑا نہ مانگا جائے بہت زیادہ مانگا جائے کیونکہ عطا کرنے والے ہیں اللہ نے خزانے کی کونجیا یقینا پیارے آقا کو دے دی جنت کی جو کونجی تھی وہ پیارے آقا کو دے دی جنت کے جو مالک ہے اور پیارے آقا ہے تو سوچئے میرے پیارے مسلمان بھائیو پیارے آقا کا کیا مقام ہے آپ نے بے شمار موجزات دکھائے اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سواب کے حق دار ہو جائیے